hi guys welcome back to my channel guys آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے آئی فون کا آئیکلوڈ لاک کیسے رموو کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے آئی فون کا آئیکلوڈ آئی ڈی یا اس کا پاسفورڈ بھول گئے ہیں تو آپ ایپل آئی ڈی کو بغیر پاسفورڈ کے کس طرح سے رموو کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم یوز کریں گے ایکٹیویشن آنلاک کر اس سوفٹر کا ڈانلوڈ لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں پر کلک کر کے آپ اس ویب شٹ پر آ جائیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس سوفٹر کی مدد سے آپ نہ صرف آئیکلوڈ رموو کر سکتے ہیں بلکہ آپ فائنڈ مائی فون کو بھی آف کر سکتے ہیں یہ سوفٹر ونڈو اور مائک دونوں کے لیے اویلیبل ہے یہاں فری ٹرائل پر کلک کر کے اس کو ڈانلوڈ کر لیں ڈانلوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر لیں جب آپ اس کو انسٹال کر لیں گے تو آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے پاس آ جائے گا تو یہاں پر آپ کے پاس دو آپشن موجود ہیں پہلے آپشن میں آپ کو مل جاتا ہے ریموو آئیکلوڈ ایکٹیویشن لاغ اور دوسرے آپشن میں آپ کو ترن آف فائنڈ مائی آئی فون مل جاتا ہے تو یہاں پر آئی فون کی ایپل آئی ڈی کو ریموو کرنے کے لیے یہاں ریموو آئیکلوڈ پر کلک کریں اور اس کے بعد سٹارٹ کے بٹن پر کلک کر دیں اور اس کے بعد نیکسٹ کر دیں اپنے موبائل کو یو ایس بی ڈیٹا کیبل کی مدد سے اپنے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر لیں تو یہاں سب سے پہلے یہ آپ کے فون کو جیل بریک کرنے کے لیے اس کا ٹول ڈانلوڈ کرے گا یہاں پر دو سے تین منٹ لگ سکتے ہیں یہاں پر یہ ٹول ہنڈر پرسنٹ ڈانلوڈ ہو چکا ہے یہاں آپ اپنے یو ایس بی فلیش ڈرائیو کو اپنے پی سی کے ساتھ کنیکٹ کر لیں اور اس کے بعد یہاں سٹارٹ کے بٹن پر کلک کر دیں تو یہاں جیل بریک آپ کی فلیش ڈرائیو میں انسٹال ہونا سٹارٹ ہو جائے گا یہاں پر کچھ سیکنڈ ویٹ کریں اس کے بعد یہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ اپنے آئی فون کو کس طرح سے جیل بریک کر سکتے ہیں یہاں پر qr کوڈ بھی موجود ہے آپ qr کوڈ کی مدد سے اس کے آرٹیکل بھی ریڈ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ آئی فون کو جیل بریک کر سکتے ہیں جیل بریک کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے پی سی کو ری سیٹ کریں اور بوٹ کے آپشن میں آجائیں اور یہاں پر usb flash drive کو first پر سیلیکٹ کر دیں اور پھر option پر کلک کریں اور اس کے بعد allow untested iso پر سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد back آجائیں اور start پر کلک کر دیں یہ آپ کے فون کو recovery mode میں on کر دے گا next کے بٹن پر کلک کریں اور اس کے بعد پھر start کے بٹن پر کلک کر دیں آپ کا فون recovery mode میں on ہو جائے گا تو اب یہاں پر یہ آپ کے فون کو df u mode میں on کرنے کو کہے گا تو یہاں پر اس کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے آپ اپنے آئی فون کا side button اور volume down button کچھ second کے لیے پریس کر کے رکھیں اور پھر side button کو چھوڑ دیں اور پھر volume down button کو 10 second کے لیے پریس کر کے رکھیں تو آپ کا فون df u mode میں on ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ jail break process start ہو جائے گا اور کچھ ہی دیر میں آپ کا فون jail break ہو جائے گا jail break ہونے کے بعد آپ اپنے computer کو دوبارہ سا reset کریں اور اس کے بعد اس software کو open کر لیں تو اب جب آپ اس کو open کریں گے تو یہ اس mobile کی information show کر دے گا یہاں پر آپ start remove کے button پر click کر دیں تو کچھ ہی second میں icloud activation lock remove ہو جائے گا تو اس کی مدد سے آپ اپنے آئی فون کے تمام function use کر سکیں گے لیکن اس میں آپ کی sim نہیں چلے گی لیکن آپ وائی فائ کو use کرتے ہوئے اس کے تمام apps کو use کر سکیں گے software کا لنک آپ کو میری اسی ویڈیو کی description میں مل جائے گا آپ وہاں سے اسے download کر سکتے ہیں میری ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ